پہلا سوال یہ آیا ہے قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکرہ ہے کل پیغمبروں کی تعداد اچھیس ہے اچھیس پیغمبروں کا نام دوسرا سوال دجال سوال سمجھ میں آیا ہے سوال قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام ہیں ہاں ایسا ہاں خریب ہے نا نہیں قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکرہ ہے قرآن مجید میں اچھیس پیغمبروں کا ذکرہ ہے نام بنا دوسرا سوال ہے دجال ایسا اور یاجوج ماجوج کا نزول کب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں یہ تینوں چیزیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اس میں دجال یہ پہلے آئے گا دجال یہ پہلے آئے گا اور یہ موجود رہے گا اور اپنا فریب اور خرق عادت جو چیزیں ہوں گی مثلا ایسا لگے گا جیسے مردے کو زندہ کر دے گا زمین سے کہے گا خزانے اگل تو اگل دے گی تو یہ پہلے آئے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فریرے لکھا ہوا ہوگا مومن وہ پڑھ لیں گے اور اگر ایمان والا نہیں رہ گا تو چاہے وہ پی ایچ ڈی ہی ہو انہیں پڑھ پائے گا ایسا لکھا ہوا ہے اور اس کی موجودگی ہی میں حضرت عیس علیہ السلام آئیں گے حضرت عیس علیہ السلام آئیں گے یہ شام ہے نا شام اس کی جو مسجد ہے مسجد ہے دمشق اس کے منارہ شرقی یا جو مشرقی منارہ ہے اس کے اوپر سے دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے آپ نظر فرمائیں گے اور آپ کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا ایسا لگے گا جیسے آپ نہا کر آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کو ابھی موت نہیں آئی یہ زندہ آسمان پر اٹھا لئے گئے ہیں یہ قرب قیامت میں آئیں گے یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے تو دجال پہلے اس کی موجودگی میں حضرت ایسا حضرت ایسا اسی کو مارنے کے لئے آئیں گے یہ اس کو قتل کریں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے یہ کھول دیا جائیں گے حضرت ایسا کی موجودگی ہی میں اور آتے ہی زمین میں اتنا فساد مچائیں گے کہ حضرت ایسا علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے جودی پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے اور پھر ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں گلٹی جیسی تارون کی گلٹی جو ہوتی ہے وہ نکل آئے گی جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے یہ مصیبت تو گئی دوسری مصیبت اور ہو جائیں گے ان کی لاشیں سڑنے لگیں گے جن کے تافن اور جن کی سڑات سے مومنیں بہت پریشان ہوں گے تو دعا کروائیں گے تو حضرت ایسا کی دعا سے وہ پرندے آئیں گے بڑے بڑے چونچ والے پرندے ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر سمندر میں پھینک دیں گے تو دجال ایسا اور یاجوج ماجوج کا نزول کب ہوں گا قیامت کے قریب ہوگا اور ترتیب میں پہلے دجال ہے ایسا ہے ایسا کی موجودگی میں یاجوج ماجوج ہے سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر کی ہے قرآن حکیم میں صرف حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ساڑھے نو سو بارس کی عمر دی گئی تھی اللہ وآلہ اس کے لئے بگر توپی بہن کا نماز پڑھنا کیسا ہے توپی اور نماز توپی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جیسے شرعی تعلق کہتے ہیں بگر توپی کے نماز نہیں ہوتی یا اس طریقے کا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے دلیل اس کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی لڑکی کی کسی بھی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دھپٹا نہیں ہوتی لا صلات لحائزن الا بخمارن لا صلات لحائزن الا بخمارن کسی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دھپٹا نہ ہو اگر اس کے بال پھلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں دھپٹا ضروری ہے پتلا دھپٹا نہیں جسے آج کل چل رہا ہے اور آج کل دھپٹا سر کے اوپر کہاں رکھا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں تھا تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر دھپٹے کے عورت کی نماز نماز نہیں ہوتی مرد کے بارے میں یہ فرمایا کہ مرد کی نماز بغیر کندھا ڈھکے نہیں ہوتی گویا نماز میں مرد کا جو ستر ہے وہ اتنا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس کا ستر ہے اور نماز میں ایک چیز بڑھ جاتی ہے ستر یہ ہی ہے اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نماز میں ایک بڑھ جائے گئی آدمی کا کندھا اگر ڈھکا ہوا نہ ہو سینڈو بنیان پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز جائز نہیں یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو بغیر سر ڈھکے نماز نہیں ہوگی اور مرد کا کندھا ڈھکا ہوا ایسی کہیں کوئی روایت موجود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات نہیں کہی عورت کے بارے میں آپ نے فرما دیا مرد کے بارے میں تو نہیں فرما ہے اس کا مطلب یہ ہوا نافرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو یا ڈھکا ہوا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہذا نماز کا نماز کے ساتھ ٹوپی کا کوئی شرعی تعلق نہیں قربانی کے اوقات میں جانور زباہ کرتے وقت سب لوگ مل کر تکبیر پڑ سکتے ہیں کیا وضاحت کر کے بتائیں نہیں بلکہ یہ ایک طریقے کی بدات ہوگی بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے انہی وجہ ہے تو عجیل اللہ اس پر ابھی بھی اہل حدیث علماء کے ابھی سوالات و جوابات چلنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے لہذا ابھی تک نکھر کر کے کوئی بات نہیں آئی ہے ابھی تک میرے مطالعے میں یہ بات آئی ہے مولانا نے لکھا تھا مولانا جعفر المدنی نے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے ان کا استدراک آیا جواب آیا کہ انہوں نے جو کہا یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے تو ابھی یہ حدیث مختلف ہی ہے لہذا اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کار دے اور یہ بول دے کہ یہ جو قربانی ہے اردو ہی میں بول دے یہ قربانی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ یہ جو ایک ساتھ مل کر کے تکبیر پڑھتے ہیں قربانی کے وقت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ بیداتیں یہ معمولی معمولی چیزوں ہی سے اوٹتی ہیں پھر وہ آگے چل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ ایک شریعت کی شکل لے لیتی ہیں لہذا بچنا چاہیے اس سے قربانی کے بکرے اور بیل یا اوٹ کی عمر کتنی شرط ہے وضاحت فرمائے ہمارے ہاں کہ امام کہتے ہیں کہ دو سال کا ہونا ضروری ہے دیکھئے الگ الگ وہ ہے اس کے قربانی کے جو جانور ہیں مسنہ ہونا چاہیے اس کے لئے شرط بسیت ہوئے داتا ہونا چاہیے اس لئے کہ حدیث پاک ہے لَا تَزْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّتًا تم لوگ نَزَغَحْ کرو مگر دات والا اب وہ دتہا ہونا چاہیے جس کے دات نکل آئے اب وہ دات شرط ہے اس کے لئے سال وال نہ دیکھا جائے یہ صرف ایک صحابی کے لئے تھا انہوں نے کیا کیا تھا نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول داتا تو نہیں ہے وہ اب میں نے قربانی کر ڈالی وہ جو داتا تھا نبی نے فرمایا کہ یہ پہلے کر ڈالی ہو شرط اے انہوں نے کربانی نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو صرف علیہ وسلم adaptation اور اس کے لئے داتا ضائری یہ صرف انہیں کے لئے ہے ابو گردہ عنیہر کلئے تھا ان کا نام کیا ہے کہ داتا نہیں ہے آج کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ہے حدیث کا تیرے بعد یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے لہذا جانور کے لئے داتا ہونا بروری ہے یہ ضابط ہے داڑھی چھلنا یا کٹنا کیسا ہے دونوں جائز نہیں داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے اب کوئی ندوی صاحب کوئی تاسمی صاحب اور کوئی پیر صاحب کوئی ملہ صاحب اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کے جواب دے وہ خود ہے حدیث اپنی جگہ موجود ہے چھوڑ دینا چاہیے اس میں جیسے قربانی نے بڑے جانور پر ساتھ حصے ہوتے ہیں ویسے عقیقے میں کتنی حصے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے قربانی کو عقیقے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا قربانی میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں مگر عقیقے میں ساتھ حصے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ عقیقے میں زابطہ ہے جان کے بدلے جان اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے وہ زبا ہو گیا تو بقیہ جو چھے حصے ہیں وہ جان نہیں ہے اور یہاں جان کے بدلے جان ہونا چاہیے اس لئے کہ قربانی جو کی گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جان کے بدلے میں اڑھا آیا تھا جان کے بدلے جان لہٰذا جان کے بدلے جان زابطہ ہے ایک قربانی کے جانور میں ساتھ حقیقے نہیں ہو سکتے درست نہیں ہے حقیقہ نہیں ہوگا السلام علیکم علیکم السلام تیہتر فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا حدیث موجود ہے وہ آت میں نے پڑھنا چاہتا پڑھنے سے کھا چلو وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں وعن ابت اللہ ابن عمر نزی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّتِ مَا تَعْلَى بَنِي إِسْرَائِلِ حَدْ وَنَّالِ بِنَّالِ حَتَّى إِنْكَانَ مِنْهُمْ مَنَا قَوْمَهُ وَلَانِيَتًا لَكَانَمْ فِي أُمَّتِ مَيَّسْنَوْ ظَانِكَ وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِلَ تَفَرَّقَتَ لَا سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ لَكَانَ وَتَفْتَرِقُوا اُمَّتِيَا لَا سَلَاسِ وَسَبْعِينَ مِنْ لَكَانَ کُلْ هُمْ فِي النَّارِ لَا مِنْ لَكَمْ وَعِدَا قالو مَنِيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَنَا رِوَا صَحَابِ نبی نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہنمیں ہوں گے سواء ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا تو آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ منحج بتایا منحج کا جو میرا منحج ہو میرے صحابہ کا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا منحج اور صحابہ کا منحج کیا تھا کتاب اور سنت تو قرآن سے ہے قُلْ حَادِ سَبِيلِ عَدُوِلَ اللَّهُ اب پہدیر یہ میرا راستہ ہے میں اور میرے ماننے والے بصیرت کے ساتھ اسی کے اوپر ہیں میرے ماننے والے کون اس وقت کون تھے صحابہ اس کا مطلب کتاب اور سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہی یہی جنت میں جانے والے ہیں اور یہی جنت نہیں فرق ہو گئے نام نہیں بتایا گیا سنی بریلوی یا اہل الحدیث ایسا نام نہیں دیا گیا بلکہ منحج بتایا گیا نام کوئی بھی ہو لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ منحج کیا ہے آپ کا آپ کتاب اور سنت کو فالو کر رہے ہیں آپ کا ہر طریقہ ہر ذاکتہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي جب بھی کچھ مسئلہ پیش آتا تھا صحابے کرام فورا نبی کی طرف دورتے تھے یہ اللہ کے رسول اللہ نے اس کے آر بارے بھی کیا فرمایا اللہ کے رسول قرآن کے آیت پڑھ دیتے تھے یا آپ نے حدیث بیان کر دیتے تھے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا چیز تھی جس پر نبی تھے اور صحابہ تھے قرآن اور حدیث وہی دور چیز ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے کم عمر پیغمبروں میں سے کس پیغمبر یہ قرآن اور حدیث میں اس طریقے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سب سے کم عمر والا پیغمبر کونسا ہے بعض لوگ حضرتِ یہیہ کو بتاتے ہیں بعض لوگ کسی اور کو بتاتے ہیں بہرحال قرآن اور حدیث میں اس طریقے کا کوئی سوال یا اس طریقے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اسکندرِ ذلقرنین کا زمانہ کونسا تھا یہ ذلقرنین جو اس کا نام سکندر نہیں تھا یہ سوالی غلط ہے یہ ذلقرنین جو ہے نا اس کا نام سکندر نہیں ہے قرآنِ حکیم نے یہ تو مشرق تھا یہ لیکن قرآن کا جو ذلقرنین وہ مومن ہیں اور یہ سکندر ذلقرنین یا مقدونیہ کا یہ کافر تھا یہ لیکن قرآنِ حکیم میں جو ذلقرنین کا تذکرہ ہے وہ مومن ہیں اس کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اس نے تین سفر کیے ہیں مشرق کی طرف شمال مشرق کی طرف مغرب کی طرف اور آخری سفر کے اندر وہی دررے کا معاملہ پیش آئے جہاں سے آجوز آجوز آجائے کرتے تھے محضب آبادیوں کے اوپر اسی دررے سے نکل کے بھاڑ جاتے تھے اس طرف وہ بحرک ایسپین کی جو پوری پٹی ہے وہ پوری منگ جو ہے پھیلی ہوئی اسی کو اوپر یہ لوگ آبات ہیں تو یہ اس کا نام اسکندر نہیں اسکندر نہیں یہ ذلقرنین اور جہاں تک اس کی تاریخ کا معاملہ ہے آپ میرا خیال ہے کہ پوری تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں قصص القرآن مورنہ حجزرمہ صاحب سیوہاری یہ زمانہ بتا دیا گیا ہے یہ ذلقرنین جس کا تذکرہ پورانی حکیم میں ہے اس کا زمانہ ایکزیکٹ کونسا ہے حجزرمہ صاحب سیوہاری کی کتاب دیکھ لیجئے اس میں اس تعلیم اس کے ہسٹریس ہے تاریخ سے لہذا تاریخ آپ دیکھ لیجئے قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ ساتھویں دن کیا فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان پھر یہ کونسی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی ہوتی ہوزار فرمایی سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئیں ہیں یہ کہیں حدیث میں نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کا عقیقہ ساتھویں فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان وہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے ایک جانور اور لڑکے کی طرف سے دو جانور اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڑھا کیا ہے تو استطاعت کی اوپر ہے اگر آدمی استطاعت رکھے تو لڑکے کی طرف سے دو دو کرتے لڑکی کی طرف سے ایک لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کرنا درست ہے پورا سوال پھر سے پڑھتا ہوں کیا کہنا چاہ رہی سوال قربانی اور عقل کا ایک بیل پر ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ مختلف ہی ہے کہ بیل کے اوپر حقیقہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے نہ نبی سے کہ آپ نے کسی بڑے جانور کا حقیقہ کیا ہو کسی کی طرف سے مثلا اوٹ کا حقیقہ اسی طریقے سے بیل کا حقیقہ کائے کا حقیقہ تو ہم چیزوں کا حقیقہ نہیں آپ سے صرف میڈھا میڈی اسی طریقے سے وہ جو جانور ہوتا ہے میڈھا وغیر بھیڑ بھیڑ اور بکرا بکری یہ چھوٹے جانور ہی ثابت ہیں بکیا بڑے جانور کا حقیقہ ثابت نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا حقیقہ اچھا نبی ہے کہ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم ان کا حقیقہ کیا ہو ایک لڑکا دو جانے ایک لڑکے پھر کونسی بنیاد پر ایک جانور پر حقیقہ قربانی دونوں ہوتی ہو تو ابھی جواب دے چکا ہوں بڑے جانور میں قربانی تو ہو سکتی ہے ساتھ مگر حقیقہ کرنا چاہے تو جواز اگر ہے تو ایک ہو سکتا ہے ساتھ حقیقے نہیں مجد کا امام جو سردار جماعت بھی کہلاتا ہے اس کے اندر بہت ساری خامیہ جھوٹ بولتا ہے جماعت کی لوگوں کو بتا کر کہ میں جو کامل حفظ پران ہوں پانچ سال کا عرصہ ہوا رمضان مبارک میں صرف تین دن ترہیو پڑھاتا ہے پھر کچھ بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے جو افعاد آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں دوسری خامی یہ شخص لوگوں کو تعویز گھنڈے دیتا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو شریعت کے دائرے میں یہ کام کرتا ہوں بولتا ہے جو جائز ہے اس طرح سمجھا ہو ایسے امام کو فوراں برطرف کر دینا چاہیے اس لیے کہ یہ تعویز گھنڈا بلکل شرک ہے اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اس کا معاملہ عقیدہ کا ہے یہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس طریقے کی تعویز لٹکائی اب تعویز لٹکانے والا فقط اشرک اس نے شرک کیا تو یہ بنانے والا تو بدرجہ علیہ مشرک ہے تو ایسے آدمی کو ہڑا دینا چاہیے دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ شیخ سلام یہ لفظ صحیح یافر السلام علیکم یہ لفظ صحیح وظاہر دیکھئے ایسا ہے کہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ سلام سلام علیکم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ جب کوئی ملے تو آدمی ملنے والا دوسرے کو سلام کرے اور دوسرا اس کا اس سے اچھا جواب دے تو آپ سے السلام علیکم یا السلام علیک یہ ثابت ہے صرف سلام نہ کہا جائے سلام یہ پوچھنا چاہے کہ خالی سلام ایسا بول ایسا نہیں السلام علیکم کہے یا السلام علیک کہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ازار کو لٹکائے پھرتا ہے اور ٹکھنے سے نیچے ہو جاتا ہے ٹکھنے کو نہیں اسلام میں اس کی اجازت یا اسی طریقے سے اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں اب ایک چیز کی اجازت ہو جائے کہ بھئی آدمی چاہے تو کر لے اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے کوئی آدمی اگر بغیر ٹوپی کی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر شدت مت بڑھ دی کوئی آدمی اگر ٹوپی اوپر سکتی نہیں کرنی چاہی مییت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے درست نہیں درست نہیں مییت کی طرف اس سلسلے میں ایک کتاب آئی ہے مولان عبد الحمیز صاحب رحمانی رحمت اللہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ سنابل اس کے ایک اچھی سکولر ہیں محمد عبد الحکیم سنابل ان کی کتاب مہیت کی طرف سے قربانی مہیت کی طرف سے قربانی انہوں نے ثابت کیا ہے کوری کتاب کے اندر کہ مہیت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے سوال یہ کہ جائز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں نبی سے ثابت ہے جب ثابت نہیں ہے نبی سے یا کسی صحابی سے تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتی اور آپ کی موجودگی میں آپ کی بیٹی بڑی بیٹی حضرت زینب ان کا انتقال ہوا آپ کی موجودگی میں آپ کی بیٹی حضرت روکیہ کا جنگ بدر سے آپ پس ہو رہے تے بیٹی کا انتقال ہوا اور آپ جنادے میں شریع بھی نہیں ہو سکے تو بیٹی بھی چلی گئی اسی طرح سے آپ کے بچے حضرت ابراہیم آپ کے گوت میں ان کا انتقال ہوا لیکن کسی کی بھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربانی نہیں کی مسئلہ یہ رہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہے ایک جانور میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے اور ایک جانور جو میں زبا کر رہا ہوں یہ ان میرے امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے یہ نبی کی خصوصیت ہے بعض چیزیں نبی کی خصوصیت ہوتی ہیں جیسے آپ کا چار سے زیادی شادی کرنا وغیر وغیر بعض لوگوں کو کسی چیز کی خاص اجازت دینا جیسے ریشم پہن حرام ہے لیکن زبیر ابن عوام کو اپنی اجازت دی تھی پہن سکتے دوں تو یہ خصوصیات ہیں میید کی طرف قربانی جائز نہیں میید کی طرف قربانی درست نہیں کوئی سمود موجود نہیں کسی کو رخصت کرتے وقت اللہ حافظ کہنا کیسا ہے درست نہیں بلکہ نبی کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ملے تو السلام علیکم کہے اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہو آئے تو سلام کرے اور جب وہ آپ پچ جائے تو السلام علیکم کہہ کر جائے یہ تو بات لوگوں نے بعد میں طریقے کے الفاظ خدا حافظ پتہ نہیں کون کون سے الفاظ گھٹ مورنی وغیرہ وغیرہ سب استعمال کر لیا ہمارے ہاں ملتے وقت بھی السلام علیکم اور جدا ہوتے ہوئے بھی جواب دے چکا میں بڑے گائے پر حقیقہ کرنا کیسا ہے ازان میں اشہدو انہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا نہیں نہیں درست نہیں اس لئے کہ نبی کی حدیث ہے کہ موزن جب ازان دے ابھی میں نے تخریر میں کہہ دیا آپ نے تخریر غور سے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جیسا بول رہا تم ہوئی سا ہی بولو اب جیسا بول رہا وہی سا بولنے کا مطلب یہ ہوا جو وہ کہہ رہا وہی کہنا ہاں الگ سے ایک چیز ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر کوئی درود نہ بھیجے وہ بہت بڑا بخیل ہے تلاق شدہ عورت کا بچہ کس کے نام سے منصوب کیا جائے تلاق شدہ تلاق ہوگی تو بچہ باپ کی طرف منصوب ہوگا بچہ باپ کی طرف منصوب ہوتا ہے سوائے حضرت مریم دنیا میں آدمی کچھ بھی کر رہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا ایک عورت زید کی نکاح میں لیکن اس نے بدکاری کی لڑکا کسی اور سے پیدا ہوا قیامت کے دن اس کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا لوگ ہے رہا لوگ یہ تو میرا بیٹا تھا یہ تو دوسرے کے نام سے پکارا جائے یہاں چھپایا جا سکتا تو سوائے حضرت عیسی مریم کے ان کا باپ نہیں ہے چلو مریم کے بیٹے عیسی آجاؤ ایک بات اور ہوگی قیامت کے دن دو طریقے کی پیشی ہوگی ایک رسولوں کی پیشی اور ایک عام انسانوں کی پیشی ایک اور رسولوں میں کے ایک ساتھ لوگوں کی پیشی اور الگ الگ رسولوں کی پیشی ایسے ہی گروہوں کی پیشی پھر ایک ایک آدمی کی پیشی بہت ہی مرحلہ ٹائٹ ہے وہاں کا تو طلاق شگہ عورت کا بچہ ہوں اس کے باپ کے نام طلاق شکا کیا کوئی بچہ ہو اپنے باپ کے نام منصوب کیا جائے شادی کے موقع سے چائے پان کرنا کیسا ہے اس کو دین نہیں ہے دین کوئی نہیں مانتا ہے اس کو ایک رسم ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اعلان کا ایک طریقہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرو اور اعلان کرو نکاح کا اگرچہ دف کے ذریعے ہو دف وجہ بجہ کر کے اعلان کرنا اورے بھلا کی شادی اورے فلا کی شاہ ہو تو چائے پان کا اس میں ادم جواز کی یا حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک طریقے کا اعلان بشرت ہے کہ اس کے اندر اسراف اور نمائش دکھاوا نہ ہو جو کہ خلاف شریعت ہے میت کے حق میں سال میں آنے والی پہلی عید منانا کیسا ہے عید کے موقع پر میت کے گھرگر جا کر اسے ملاقات کرنا کیسا ہے یہ اس سے بڑی بیدت ہے تقلید شخصی کسے کہتے ہیں تقلید شخصی شخص لکھے ہیں ایک آدمی جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں صرف امام بو حنیفہ ہی کی تقلید کرتا یہ تقلید شخصی ہے شخص ایک شخص موین کی تقلید کرتا کوئی کہے صرف امام شافی ہی کی تقلید کرتا ان کے استہاد آتھ یہ تقلید شخصی ہے کیا اہلے حدیث انگریز کے دور میں اس ایک سوال ہی ہے وہ یہ تھا سوال کیا اپنے اعتبار سے اچھا سوال کیا ہے وہ یہ تھا کہ لڑنے والے کون تھے انگریز سے پہلے پہل سب ہی تھے دیرے دیرے سب ہٹ گئے میدان میں صرف ایل حدیث تھے اور اسی ہی پھانسیاں دی گئے ان کو پورا آپ جا کر بیہار دیکھ لیجئے پورا ایریا سادیب سادیب پور کا علماء سادیب پور سب کی جائدہ میں تو وہاں کہا ہوں دیکھاؤ سادیب پور جائدہ پور کر لی دی یہ میدان میں تے ہیں تو ہوا یہ کہ یہ کون لوگ ہیں تو یاروں نے بیچ میں پن کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سینے پر ہاتھ پاکتے ہیں اور رفولی دین کرتے ہیں دیگر لوگ تو چھپ جاتے ہیں وہ بھی وہی نیچے بات رہا وہ رفولی دین نہیں کر وہ بچ جا رہا جائے اب یہ تو نمائیہ طور پر سینے پر ہاتھ باندے ہوئے رفولی دین کر یہ بات ماشر یہ ضرور تو اٹھا اٹھا کر ان کو سولی دی جانے لگ تو اس وقت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ زندہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے سارے اہل حدیث اگر فانس ہی کو دے دی گئی پکڑ دی گئے تو کوئی بھی تو ایسے ہی وہ دعا تھی کہ اللہ آج جو جماعت موجود ہے 313 کی اگر مار دی گئی تو قیامت تک سروع زمین پر تیرا نام لیو باقی نہیں رہ گا تو محمد حسین بٹالوی نے کہ چنچن کر ایسا لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک اپیل دائر کی اپیل دائر کی کہ ہمارا نام وہابی کہہ کرتے ہیں تو انہوں نے نام کو بنوایا نہیں انگریز سے نام منوایا یہ نام پہلے سے یاد رکھیں گے آپ اہل الحدیس نام منوایا بنوایا نہیں یہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا لہذا ان کی اپیل دیکھیں ان لوگوں کی کہ بھئی ہم اہلی عزیز ہیں ہم کو اہلی عزیز کے نام سے جانا جائے ہم نہیں جانتے وہابی کون ہے ہم نہیں جانتے وہابی کون ہے اور اہلی عزیزوں کو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہنا چاہیے ہم نہیں کہنا چاہیے اگر یہ اللہ کی طرف منصوب ہے وہاب کی طرف تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ موران عبدالوحاب محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی طرف ہے تب بھی غلط ہے اس لئے کہ ان کا نام تو محمد ہے اور ان کے باپ کا نام عبدالوہاب ہے تو عبدالوہابی ہونا چاہیے یہ خالی وہاب کا کیا مطلب ہے آج تک اس نام کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کہیں تو بھی کچھ لیکج ہے کہیں تو کسی بھائی نے کسی آدمی نے اس طریقے سے حدیثوں کو یہ لقب دے دیا ہے جس لقب کا پتہ نہیں چلا کیا یہ کدھر سے آیا ہے غالباً یہ کوئی انگریز چال تھی تو انگریز جمانے میں ایسا کرنے کے لیے حضرت محمد دوسر پتہ لگی اس نام کو مندوایا مندوایا ایرال حدیث اپنے آپ کو ایرال سنت کی کہتے ہیں میں ایک بات بولتا ہوں مصواب کرنا کہے سنت ہے نا اس کو کہاں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصواب کرتے تھے کہاں دیکھیں گے حدیث میں نا تو سنت کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے حدیث میں اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں اپنے نبی کو دیکھا کرتے ہوئے آپ کا ہر عمل حدیث میں ملے گا سنتیں جتنی ہیں وہ سب حدیث میں ملیں گے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں بخار کو آپ نہ دیکھائیں گے بدل میں کیا الگ سے بخار دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہلِ حدیث اگر کہہ دیئے اہلِ سنت ہو گئے اس لیے کہ نبی کے ہر سنت کو حدیث میں دیکھائے گا میں ایک بات بولتا ہوں ترمیزی شریف کس پن میں کیا ہے اس میں لکھا سننِ ترمیزی یعنی نبی کے سنتیں ہیں اور سب حدیثیں ہیں سننے نبی دعوت ابو دعوت میں سنتیں ہیں ساری حدیثیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے سنتوں کو حدیث میں دکھایا جاتا ہے اب اہلِ حدیث بول دی تو اہلِ سنت تو خود بخود داخل ہو گئے کہ اہلِ حدیث حدیث میں جو سنتیں ہیں اہلِ حدیث اگر ہے تو اہلِ سنت نہیں ہوئے اس لیے سنتیں حدیث میں پائی جاتے ہیں اتباعِ رسول کے مفہوم کی روشنی ہے یہ اچھا سوال ہے اتباعِ رسول کے مفہوم کی روشنی ہے جو تقریر ہوئی اہلِ حدیث کی مکمل وضاحت کے بعد مقلدین حضرات کے ساتھ اب ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے جب آئے دن ان کے ہاں کوئی نہ کوئی شوشہ نہیں اس کا سیدھا سا معاملہ ایسا ہونے چاہیے کی کوئی شدید رد عمل نہ ہو بلکہ کوئی بھی آپ اچھا طریقہ دیکھ کر کے اس کا آپ جواب دے دیں بس یہ ہی اچھا طریقہ ہے لڑائی، جھگڑا، مناظرہ ان ساری چیزوں کا وقت نکل چکا ہے اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس طریقے کی باتیں ہوتی رہیں گی آپ جیسا ماحول دے کے اس طریقے سے حلقہ پھنکا جواب دے کر کے آپ چھوڑ دیجئے آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے جائیں بس سامنے والا کیا اعتراض کرتا ہے یہ اعتراض تو عزل سے قیامت تک چلتا رہے گا اللہ میں اتبالنے سے ہی کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائمیز چراب مصطفی سے شاہرہ رہے گلابی قیامت تک چلنے والا ہے آج کے زمانے میں سب سے بڑا شرک کیا ہے وہی شرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی شرک سب سے بڑا شرک ہے اللہ کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا یہ عبادت اسی بھی طریقے سے ہو حوز قوسر والی حدیث صحوان جس کو امام بخاری نے ریویت کیا جو متواتر حدیث میں درجہ ذر لکھال دکھتے ہیں وہ حدیج میں صافتہ سبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اس میں تو یہ کہا گیا کہ بدا جس سے مراد ارتداد ہے وہ پلٹنے کی بات ہے کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث بریلیوں کے لئے نہیں ہے کیا ایسا ہے دیکھیں اس میں میں نے کہا کہ کوئی نام بریلیوں کا مطلب ہے تو ابھی یہ نئے نکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آسے چودہ سو سال پہلے کا ہے یہ نام تو بہت بعد میں آیا ہے اور جب شریعت میں کوئی حکم آتا تو کلی آتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل آدمی کا کیسہ ہے نام سے بحث نہیں ہوتی عمل سے بحث ہوتی ہے تو اس میں عمل دیکھا جائے گا جب وہ لوگ آئیں گے تو فرشتہ ان کو روک لیں گے اے ادھر جائے اے بولے پانی پینا ہے ادھر جانا ہے اب جب جھگڑا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کیا ہو رہا ہے بولے اللہ کے رسول یہ آپ تک آنا چاہتے ہیں پانی پینے کے لئے بولے آندو میں ان کو پہچانتا ہوں یہ مجھے پہچانتا ہے یہ میری امت کے لوگ ہیں یہ میری امت کے لوگ ہیں میں پہچانتا ہوں لیکن فرشتہ روک دیں گے وہ یہ بولیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں یہ کوئی علم نہیں ہے آپ کو فرشتے بتا رہا ہے اللہ کے بتانے سے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی تو بیدعاتی کا جہاں تک معاملہ کوئی بھی بیدعات اگر شریعت میں ایجاد کرتا ہے تو حوض و قوصہ سے اس کو پانی نہیں دیا جائے کیا آپ بغیر عضو قرآن چھو سکتے ہیں یہ چھو سکتے ہیں یہ سوال رمضان میں بہت آتا ہے اور اس کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے عضو شرط نہیں ہے قرآن چھو میں کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہم نے دلیل پر بحث کی تو علماء نے یہ بتایا کہ چونکہ کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ بلا قرآن بلا عضو کے قرآن نہیں چھو سکتے وہ جو حدیث آتی ہے یہ فرشتوں کے بارے میں وہ تحر سے مراد فرشتے ہیں اس کو صرف فرشتے چھوتے ہیں لوہ محفوظ میں قرآن کو اس سے مراد وضو کرنے والا یا بڑی ناپاکی والا مراد نہیں ہے اور وہ حدیث جو اس کو تاہر آدمی چھو وہ حدیث ضعیف ہے لہذا کوئی صحیح حلیث موجود نہیں ہے کہ بلا عضو کیے قرآن حکم کو نہیں چھو سکتا ہے قرآن حکم کو بیٹ بک بنانا چاہیے ہم لوگوں نے اس کو ایک عجیب و غریب معاملہ دے کر کے اس کو تاکوں میں سجا دیا حالانکہ وہ ہدایت بھی کتاب ہے اس کو پڑھ کر کے آدمی اس کی روشنی میں چلے جزدانوں میں لپیٹ کر خوشبو میں بسا کر کے اسے ٹاک میں رکھ دینا وہ صحیح نہیں ہے اس کو بیٹ بک بنانا چاہیے ہدایت کی کتاب ہے قرآن و حدیث پر دعوت دینا دعوت دینا کیا یہی حلی حدیث کی دعوت ہے جی ہاں یہی حدیث یہی حلی حدیث کی دعوت ہے نباہ کرنے یہ کیا ہے حدیث کرنے والا شخص اللہ کو بھی مانتا ہے اور غیر اللہ کو چڑھاوا درگاہ پر چڑھا کرنے ایسے شخص کے ہاتھ کا حلال کیا ہوا گوش کرنا کیسا ہے آدمی بچے تو اچھا ہے اس لیے کی بداہر وہ شرک کا مرتقب ہے لہذا ایسے آدمی کے ہاتھ کا زبیحہ کھانے سے بچا جائے کہبہ شریف میں بیس رکعات پڑھی جاتی ہے اولاں تو وہاں دو امام ہوتے ہیں اس طریقے سے یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اگر آپ بیس رکعات پڑھنا چاہیں اس طریقے سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے محلے کے لوگ ہیں چار پانچ لوگ آگئے کہ امام نے پڑھا دیا آٹھ رکعات چلا گیا پھر اس کے بعد وہ بازار والے آ رہے ہیں کوئی دوسرے میں پڑھا دے رہا ان لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں وہ حرم کا معاملہ ہے حرم ہے ان کا وہ رات بھر چلتا رہتا اور اب تو کچھ احباب نے یہ بتایا کہ معاملہ یہ چلنا ہے کہ جیسے چار مسلے تھے دیرے دیرے ختم کر دیئے گئے اور چار مسلوں کی بیدار بہت دنوں تک چلی اگر امام شاہدہی کا ماننے والے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سب بیٹھے رہے تھے دوسرے مسلے والے پھر مالکی پڑھ رہا ہے تو دوسرے لوگ بیٹھے رہے تھے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو ختم کیا گیا اب اس کے ختم کرنے کی بھی بات چل رہی ہے یہ ختم کرنے کی بات چل رہی ہے سوال اگر کسی جگہ دو مسلم کے گھر ہیں وہاں مججد قائم کی جائے وہاں پنج وقت کا نماز آدھا ہے تو کیا اس مججد میں جمعہ ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے وہاں مججد اطراف کے پندرہ سے بیس لوگ جمعہ کو آتے ہیں بالکل آسکتی ہے کوئی بھی ہو اگر دو آدمی بھی ہیں تو آدمی جمعہ کی نماز قائم کریں اسلام علیکم آج کے لئے کر رہے ہیں لوگ میں پوچھ رہے ہیں کہ اسرائیلی بائی کار دیکھیں کوئی بھی کام آپ کیجئے لیکن جس حکومت میں ہم رہ رہے ہیں اس حکومت کو اس کے کسی لوگ کے خلاف نہ ہو آپ احتجاج کریں لیکن احتجاج اس صورت میں ہو کہ یہاں کا جو قانون ہے جس کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں اس قانون سے متصادم ہوا کہ ہمارے لئے حکومت کی طرف سے کوئی پرابلم کھڑا ہو کہ بھئی یہ نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہماری لوگ کے خلاف ہے تو آپ کوئی بھی کام اگر اجازت دیتی ہے حکومت کی بھئی آپ اسرائیلی اس کا بائی کار کر سکتے ہیں لیکن حکومت اگر اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے تو بچا جائے قربانی کا جانور زباہ کرتے ہو اسے گرانے کا طریقہ بتائیں گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے اس کی سمت میں کر لیا جائے مونڈی کسی طرف بھی گرائیں مونڈی اس کی خبلے کی طرف ہونی چاہیے سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اتر کی طرف گرائیں اتر کی طرف یعنی داہنے ہاتھ سے زباہ کرنے کے لئے کیسے کریں گے آپ آپ کو داہنے طریقہ زباہ کرنا ہے اور مونڈی کابی کی طرف ہو تو کیسے گرائیں گے آپ گرانے ہاتھ سے آپ کو زباہ کرنا ہے اور مونڈی کو خبلے کی طرف ہونے چاہیے اب کر کے دیکھ لو یہ طریقہ حدیث میں بتائے گے ہیں داہنے ہاتھ سے آپ چھوڑی چلائیں گے اور مونڈی اس کی موہ کیسے بھی پھیر دیجی آپ خبلے کی طرف کس طرف سے گرائیں گے آپ کر کے دیکھ لیجی ہاں کر کے طرف دیکھ لیجی ہے جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے درست نہیں ہے مئید کو قبر میں دخناتے بات کروٹ بٹانے بات کان کھولنا سید یہ کائے کیلئے کرتے لو ملکر نگیر دیاوا تو وہی سی سن لے گا ہو چاہے پورا ڈکا وہ چاہے کیسا بھی مجیدوں میں چٹائی والی نماز پڑھنا کھر سا اور اکھی رہتی لا کر کے بچنا چاہیے ٹوپی اگر لگانا ہے تو گھر سے لگا کر کیا ہے مجیدوں کیا کو ٹوپی لگا رہا ہے انفی اور شافی بھائی جو اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے تو ان کی نماز ہوگی کی نہیں شاید آپ نے تخریش سنی نہیں وہ آدمی جو رکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا حضرت حضیفہ نے اس سے کیا کہا یہ نہیں کہا تو تیری نماز ہوگی کی نہیں بس یہ کہا تو نے نماز نہیں پڑھی تیری نماز اللہ نے قبول کی کی نہیں یہ نہیں کہا تو نے نماز نہیں پڑھی ایسا کہا اور اگر تو ایسے نماز پڑھتے ہو مر گیا تو تیری نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی تو یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی نمی کے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو کم سے کم اس کے نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی آپ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ جانے اور بندہ جانے اور کچھ کیا واہ سلطان آمین شبیل